لاہورنگ کا ایک اور اعزاز وزیراعظم نے لاہورنگ کی خبر پر نوٹس لے لیا شہباز شریف کا پیٹرولی مسنوات کی ایران بارڈر سے سمگلنگ پر ایکشن متعلقہ ادارے حرکت میں آگئے وزیراعظم نے وزارت پیٹرولیم سمیت دوسرے متعلقہ اداروں سے ریپورٹ مانگ لی ہے لاہورنگ نے روزانہ چار ہزار ٹن پیٹرول اور ڈیزل کی سمگلنگ کی خبر نشر کی تھی جبکہ پیٹرولی مسنوات کی سمگلنگ اور وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ایکشن کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اشرف مہتاب سے جی اشرف مہتاب بتائے گا کیا تفصیلات ہیں کیا پیٹرول اور ڈیزل کی سمگلنگ رکھ پائے گی جی بلکل ہے یہ کل لاہورنگ پہ یہ خبر چلی تھی اور لاہورنگ کی خبر پر رنگا لے آئی ہے وہ خبر اور ربنی عظم پاکشان نے اسے نوٹس لے لیا اور انہیں تمام تلقہ داروں کے جو سمگلنگ کیوں ہو رہی ہے کون کرا رہا ہے کون اس کے پیچھے ہے تو اس زیمن میں جو بیٹھنگ ہوگی تلقہ داروں کے اثران کی اس نے پھر لاحی عمل کیا جائے گا اور یہ کچھ عدسہ قبل یہ بھی بتانا دوری ہے کہ کچھ عدسہ قبل صیفہ و آدمی سٹاو کی داخلت پر یہ پٹرولیوں مسئلات کی جو سمگلنگ تھی مکمل طور پر رک گئی تھی یہ جو سمگلنگ ہے یہ مشروع دور میں شروع ہی تھی اور اس وقت جو پہاڑی علاقوں کے تنگوں طریق راستے ہیں وہاں موٹسائکلوں پر پٹرول لائے جاتا تھا بہت کم پیمانے پر پھر وہاں پر جیپ ٹریک بنائے گے اور جیپ ڈالے ان کے امساتوں سے جو ہے وہ سمگلنگ کی جاتے رہی ہے اب بڑے بڑے ٹرک جو ہے وہ ان ٹریک کے اوپر نظر آتے آتے جاتے اور کم نہیں ہے یہ سینٹروں کی تضاد میں ہیں جو روزانہ آتے اور جاتے ہیں چار ہزار لیٹر پٹرول جو روزانہ آ چار ہزار ٹرن روزانہ جو ہے پٹرول ڈیزل جو سمگل ہوتا ہے اس کو اگر سال جو پر محیط کیا جاتے ہیں یہ چودہ لاکھ ساٹھ ہزار ٹرن سے زیادہ بنتا ہے اور اس پر اگر دیکھا جائے تو جو ہے حکومت کو جو کٹی میں پیسے جاتے ہیں خدانے میں ٹیکس کی صورت میں وہ بھی نہیں مل رہے ہیں اسی روپے جو ہے ڈیزل کے ایک لیٹر پر حکومت کو ٹیکس اور لیوی کی مد میں جاتے ہیں اور اسی سمگلنگ کی وجہ سے وہ بھی نہیں مل رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو آئیل مارکیٹنگ کاؤپنی ہیں ان کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور یہ پچاس سو لیٹر وہاں سے پٹرول آتے ہیں اور یہاں پہ اسی ریٹ پر فروکت ہو رہا ہے آج جو دو سب کیاسی چیاسی لیٹر پر اس وقت ڈیزل مل رہا ہے اور پٹرول جو مل رہا ہے حضرت آزم کی زینب سے سمگلنگ پر ایکشن لیا گیا ہے اشرف مہتاب اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ